صرف 35000 روپے کی مشین 15000 روپے کی ڈائیاں اور 10000 روپے کا رام ریل یہ مشین آپ اپنے گھر کے ٹیبل یا کچن کی سلیپ پر رکھ کر مشین آپ لوگوں کو روزانہ کا 10 سے 12000 روپے اور مہانہ 3 سے 3.5 لاکھ روپے کما کر دے سکتی ہے اگر آپ کی ہڈیوں میں محنت کرنے کی صلاحیت مجود ہے تو اور وہ بھی گھر بیٹھے نہ کوئی لیبر رکھنے کی ضرورت پڑے گی دو بھائی یا میاں بیوی مل کر اس مشین سے مال بنا سکتے ہیں نہ کوئی بجلی کے کنیکشن کی ضرورت پڑے گی نہ زیادہ جگہ چاہیے ہوگی صرف اپنے گھر میں ایک کمرے کی فیکٹری لگا کر اپنے آنے والے کل کو بہتر بنائیں نوکریوں کے پیچھے دھکے کھانا بند کریں جو مال آپ اس ایک مشین سے بنائیں گے اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ آپ مال بنا بنا کر تھک جاؤ گے مال پورا نہیں کر پاؤ گے مال تیار ہونے کے بعد فروخت کرنے میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ فیس نہیں کرنا پڑے گا ابھی مشین لگاؤ مال بناو اور سیل کرنا شروع کرو یعنی صبح پیسہ لگاؤ شام کو منافع کے ساتھ وہی پیسہ اب اپنی جیب میں ڈال سکتے ہیں میں اور آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ ان پورورٹی ڈمانڈ کتنی زیادہ رہتی ہے ہمیشہ آپ لوگ یہ مشین کہاں سے خریدیں گے ڈائیاں کہاں سے بنوائیں گے رام ٹیل جو پاورڈر فارم میں ہوتا ہے وہ کہاں سے خریدیں گے بجلی کے کنیکشن کی ضرور تو آپ لوگوں کو نہیں پڑے گی گیس کا کنیکشن بھی نہیں ہے یہ نہیں لگوا سکتے اتنا سرمایہ آپ لوگوں کو پاس نہیں ہے تو اس سے اچھا اور سستہ طریقہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے اس سے آپ کو منافع بھی زیادہ ہوگا تو یہ ساری معلومات آپ لوگوں کو آج ہم اسی ویڈیو میں بتائیں گے تو لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اگر آپ بڑے سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر اور بھی بہت سے بزنس آئیڈیاز موجود ہیں موسیلی ہماری خوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ گھر میں بیٹھ کر خام کر سکے کاروبار کر سکے پیسہ کما سکے تمہارے چینل پر ایسی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر بھی کوئی نہ کوئی بزنس آئیڈیا لے سکتے ہیں اور گھر بیٹھے کاروبار شروع کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس کاروبار کی مزید حصیلات آپ لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دیکھو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے آپ بخبر رہ سکیں آج کے بزنس آئیڈیا میں آپ لوگوں نے الیکٹرک بٹن سویچ ہولڈر فین بکس الیکٹرک چائنہ بورٹ فٹنگ وغیرہ وغیرہ میں گنواتے گنواتے تھک جاؤں گا اور آپ لوگ بناتے بناتے آپ لوگوں کو مزید بتاتا چلوں آپ لوگ اس مشین سے موبائل ڈیٹا کیبلز ٹو کور، ٹری کور، فور کور موبائل چارجرز تک بنا سکتے ہیں بات ختم نہیں ہوئی اس کے علاوہ آپ لوگ کمپیوٹر پاور کیبل بہت کچھ بنا سکتے ہیں صرف اس پیانتیس ہزار کی مشین سے صرف ڈائیاں تبدیل کرنا پڑیں گی ایک مشین سے آپ لوگ پچاس کاروبر کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہ مشین آپ لوگوں کو کہاں سے ملے گی اگر آپ لوگ لاہور سے ہیں یا کسی اور شہر سے تو یہ مشین آپ لوگوں کو داتا صاحب دربار کے پاس بلالگانج مارکٹ ہے وہاں سے نئی اور پرانے دونوں مل جائیں گی ڈائیاں بھی آپ لوگوں کو ادھر سے ہی مل جائیں گی اور جو بھی چیز آپ لوگوں نے بنانی ہو وہ نئی ڈائی بھی ادھر بلالگانج سے ہی آپ لوگ بنوائیں گی بلال گانج سے آپ لوگوں کو اچھی مشین اور ڈائیاں ملیں گی ایک لوکل ڈائی ہوتی ہے وہ نہیں بنوانی آپ لوگوں نے ماسٹر پیس میں ڈائی بنوانی ہے جو کہ دیر پا چلے گی صرف ستر سے نوے ہزار روپے میں آپ لوگ یہ سیٹ اپ لگا کر ہر ماہ کم از کم تین لاکھ اور زیادہ سے زیادہ ساڑھے تین لاکھ روپے کماؤ گے ایک مسئلہ جو ہر منفیکچر کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں مال فروخت کرنے میں آپ لوگ ایسے ہول سیلوں سے ملتے ہیں جو کہتے ہیں آپ کا مال صحیح نہیں ہے یہ اس صورت میں کہتے ہیں جب آپ لوگ مال نقد دیں گے ہزاروں تنہ کی خامیاں نکالیں گے پر جیسے ہی آپ لوگ تھوڑا بہت ادھار کریں گے تو یہی لوگ کہیں گے کہ مال رکھ دو مال بکے گا تو آپ لوگوں کو پیسے بھی مل جائیں گے آپ لوگوں نے یہ والی گلتی ہرگز نہیں کرنی یہ لوگ اتنے سیانے اور دوسرے لوگوں کو بے وکف بناتے ہیں کہ لوگوں کے پیسے سے یہ پیسہ کما کر اپنی تجوریاں بڑھتے ہیں اپنے کاروبار بڑھاتے ہیں جو کہ منفیکچرز ہوتے ہیں ان کا پیسہ نیچے لگا کر ان کو دنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مال دو تو پیمٹ کریں گے ون بائی ون پیمٹ کرتے ہیں ایک پیمٹ آپ کی نیچے رکھتے ہیں آپ لوگوں نے نقل مال سیل کرنا ہے بھلے آپ لوگوں کو مارکٹ خود کیوں نہ کرنی پڑے یا تو کچھ ایسے ڈسٹریبیوٹر یا ایسے ہول سیلر ڈھوٹے گے جو اچھی صفت کے مالک ہوں ونہ یہ لوگ آپ لوگوں کے چلتے چلاتے کاروبار بھی تباہ کر دیں گے میں نے اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتائی ہے بلال گنج سے آپ لوگوں کو نئی اور پرانی مشینیں مل جائیں گی پرانی مشینز وہ ہی ہوتی ہیں جو ان لوگوں کے ستائی ہوئے یہ سیٹ اپ بند کر دیتے ہیں یہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ذاتی ایکسپیرنس کر کے میں نے یہ بات بتائی ہے جو لوگ نہ صرف یہ کاروبار کر کے چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ایسے اور بھی مینوفیکچرز ہیں جو اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں جس میں چیزیں بناتے ہیں پر جب وہ مارکٹ میں دینے جاتے ہیں تو اس طرح کے لوگ ان کو اتنا ڈسٹرگ کرتے ہیں ان کا پیسہ نیچے لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا کاروبار بند کر دیتے ہیں اور پھر وہ ہی نوکروں کی طرف اور محنت مزدوری کی طرف ان کو جانا پڑتا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے یہ والا کام بلکل بھی نہیں کرنا آپ لوگوں کو یہ تھرڈ کلاس اس طرح بنا دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ان کے سامنے کوئی وقت نہیں رہتی پر جیسے ہی آپ لوگ ان کو نکت مال دینا شروع کریں گے یہ آپ کو فون کر کے پہلے پیمٹ بھی لوگو آئیں گے مال بھی دیں گے کیونکہ ان لوگوں کو مال چاہیے ہوتا ہے مارکیٹ میں کوئی بھی بندہ ان لوگوں کو ادھار نہیں دیتا ہے تو میری بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو بھی مال سیل کرو کوشش کریں کہ نکت کریں ورنہ تھوڑا پھر ادھار کر کے ان سے نیکسٹ مال دیتے ہوئے آپ اپنی ریکووری کریں ایک اور مشورہ آپ لوگوں کو کوشش کریں کہ ان لوگوں کو مال دینے سے پہلے آپ اپنے لاکے میں ایسے دکان دار ڈھونڈے جن کی سیل اچھی ہے آپ ان لوگوں کو مال بنا کر دیں کیونکہ آپ کے شہر میں بھی ایسے ہولسیلر بیٹھی ہوتے ہیں جو آپ کو جانتے ہیں اور آپ بھی ان کو اچھے سے جانتے ہوتے ہیں تو ان کو مال دیں جہاں سے آپ کو پیسہ ملے اور اڈوانس پیسہ ملے ورنہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کو اڈوانس پیسہ دیکھ کر بھی مال بنواتے ہیں اور آپ لوگوں کا مال سیل کرواتے ہیں میں اور آپ خوبی جانتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ بٹن سویچ ہولڈر کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے کوئی بھی گھر بنے کوئی بھی دکان بنے کوئی بھی انڈسٹری بنے کوئی بھی پلازا بنے وہاں پہ ان چیزوں کی ڈیمانڈ رہتی ہے تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا آپ لوگوں نے اس کاروبار کو جل لگا کر محنت لگا کر کام کرنا ہے اور آپ لوگوں کو ایک چیز اور کنفرم کر دوں سوائے سرگودہ کے یہ والی چیزیں کوئی بھی پاکستان میں نہیں بنا رہا لاہور دیکھ لیں اکارا دیکھ لیں فیصلہ بات دیکھ لیں کراچی دیکھ لیں سرگودہ اس کی مین مارکٹ ہے منفیکچنے کی بڑن سویچ ہولڈر کی جو ان سے بھی ہورڈ سیلرز ہیں جو بھی دکان دار ہے یہاں پہ مال لاکہ سیل کر رہے ہیں وہ پہلے سرگودہ جاتے ہیں وہاں سے مال اٹھا کر یہاں پہ لے کے آکہ سیل کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے میں نے یہ بہت بڑی بات کی ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ وہ ہی مال جو سرگودہ لوگ لینے جاتے ہیں وہ ہی آپ لوگوں ان لوگوں کو ٹچ کریں ان لوگوں کو یہ مال بنا کر دیں وہ ہی لوگ یہ آپ کا مال اٹھائیں گے اور نکد اٹھائیں گے کیونکہ وہاں پہ بھی جا کے مال نکد اٹھا کر لے کے آتے ہیں ایک شہر سے دوسری شہر پہ جون سے مال لینے جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ کسی قسم کا ادھار نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لئے بہت بڑی بینیفٹ ہے کہ آپ لوگ جو سرگودہ بھی مال بنائیں گے وہ آپ لوگوں کو نکد دیں اور دوسری بات اپنے کمپرومائز نہیں کرنا کوالٹی میں اگر آپ کی کوالٹی اچھی ہوگی تو یہی ایک 35000 کی مشین جون سے آپ خرید دیں گے آپ کو بڑی فیکٹری لگانے میں بھی دیادہ دیر نہیں لگے گی صرف نیک نیجتی سے کام کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ جیسے ہی آپ کے بچے اپنے پڑھائی سے فری ہوں ان کو بھی یہ کام لوگ آپ لوگ گھر بیٹھے سکھائیں تاکہ گھر بیٹھے ہی آپ لوگ کہ یہ گھر فیکٹری کامیاب ہو چائنا بھی اسی ہی طرح کامیاب ہوئا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم بلات میں کوئی بھی چیز خریدنے جائیں تو دکان اندر ہمارے سامنے دو چیزیں لازمی رکھ لیتا ہے بھلے ہم ایک سوئی کیوں نہیں خریدنے جاتے سوئی بھی وہ نکال کے رکھے گا یہ بھائی پاکستانی ہے یہ فلانی کنٹری گیا اور یہ چائنا کی ہے چائنا کی آپ اندازہ لگائیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چائنا نہیں بنا رہا اور چائنا نے یہی سیٹ اپ اپنے ہر گھر میں لگا کے دیئے ہیں لوگوں کو چائنا آج اسی طرح دن با دن ترقی کر رہا ہے اور اوروج پہ جا رہا ہے تو اسی طرح ہم ہی آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں یہ سیٹ اپ لگائیں کام کریں محنت کریں نوکریوں میں کچھ نہیں رکھا اگر آپ لوگوں کو یہ بزنس آئیڈیا پسند آتا ہے تو ہمارے دیکھو پاکستان چینل کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اس سے ہماری حوصلہ وضائی ہو جاتی ہے ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی وڈیو میں تب تک لیے اپنا معروف کو اجازت دیں اللہ حافظ اہم ترین کونٹنٹ اب ایک لکھ کی دوری پر آپ کے پسند دیدہ حقیقت پر مبنی سٹوریز بزنس فارمنگ انٹرویوز سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دیکھو پاکستان سبسکرائب کریں